ہلو اینڈ ویلکم بیک تو ما یوٹیوب چینل آسٹریلیا کی ٹیم بورڈر گواسکر ٹروفی کلنے انڈیا کے دورے پر آ رہی ہے آسٹریلیا اور انڈیا کے درمیان بورڈر گواسکر ٹروفی کے سلسلے میں چار ٹیسٹ میچز کلے جائیں گے آسٹریلیا اور انڈیا کے درمیان اس ٹروفی کا پہلا ٹیسٹ میچ 9 فیوری 2022 کو شروع ہوگا اس سیریز کا آخری ٹیسٹ میچ 9 مار سے 13 مار تک کلے جائے گا آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آسٹریلیا کے سابق ٹریکٹر این چیپل اس سیریز کے بارے میں کیا کہتے ہیں این چیپل کہتے ہیں کہ اگر انڈیا کی ٹیم سمیت اور لائن کو خاموش رکھنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو ان کا پلہ باری ہوگا وہ مزید کہتے ہیں کہ آسٹریلیا کی ٹیم نے ہالیا سیریز میں جو کارکردگی دکھائی ہے اس سے ان کے حوصلے تو بلند ہیں لیکن وہ کارکردگیاں انہوں نے اپنے ملک میں دکھائی ہے انڈیا کو انڈیا میں ہارانا تقریباً ناممکن ہے وہ کہتے ہیں کہ کنسسٹنٹ آسٹریلیا کو انڈیا کے خلاف سیریز جیتنی کی امید ہوگی آسٹریلیا کے پاس ایک سیٹلٹ بیٹنگ لائن اپ ہے ویل بیلنسٹ پیس اٹیک ہے جو پرانی گیند کو سونگ کر سکتے ہیں اور ان کے پاس نیتن لائن کی شکل میں ایک کامیاب سپن بولر بھی ہے لیکن اس کے باوجود بھی یہ ایک مشکل چیلنج ہوگا آسٹریلیا والے اس کو ایورس چڑھنے سے تشبیح دے سکتے ہیں کیونکہ انڈین ٹیم کو انڈیا میں ہارانا تقریباً ناممکن ہے انڈیا کو انڈیا میں سیریز ہارے ہوئے دس سال سے زیادہ ہو چکے ہیں جب انگلینڈ کی ٹیم نے ان کو دو ایک سے دو آزار بارہ میں ہارایا تھا آسٹریلیا کو کانفیڈنس اپنے ہی ملک میں بہترین کرکٹ کلنے سے آئی ہے ان کو ایک کانفیڈنس یہ بھی ہوگا کہ رشب پنٹ سیریسلی انجرڈ ہونے کے بعد اس سیریز میں انڈیا کو اویلیبل نہیں ہوں گے آسٹریلیا کی بیٹنگ لائن اپ نے آسٹریلیا میں اچھی بیٹنگ کرکردگی دکھائی ہے لیکن انڈیا میں یہی کرکردگی دہرانا ان کا اصل چیلنج ہوگا اس سیریز پر آنے والی آسٹریلین ٹیم کے بیٹرز میں سمیت وہ واحد بیٹسمن ہے جن کا انڈیا میں تیس سے زیادہ ایوریج ہے بیٹنگ میں کامیابی حاصل کرنا آسٹریلین بیٹرز کے لیے کافی مشکل ہوگا خاص طور پر اگر رویندرہ جدیجہ روی اشون کے ساتھ سکسسپل بالنگ پارٹنشپ کرتے ہیں پھر اگر ہم آسٹریلین سپینرز کی بات کرتے ہیں تو نیتن لائن ہی واحد سپن بولر ہے جس نے کامیابی کو پروف کیا ہے اور اس کا بھی انڈیا میں بالنگ ایوریج تیس سے زیادہ ہے آسٹریلیا کو بالنگ میں رائٹ اور لفٹ کمبینیشن کی بجائے کنڈیشنز کو دیکھ کر بالنگ سیلیکٹ کرنے چاہیے اب اگر ہم آسٹریلیا کے فاسٹ بالرز کی بات کرے تو پیٹ کمنز جوش ہیزل ووٹ اور میچل سٹاک سب کے انڈیا میں بالنگ ایوریجز تیس سے زیادہ ہیں دیکھا جائے تو آسٹریلین سیلیکٹرز نے ان بیٹسمن کو چوز کیا ہے جنہوں نے آسٹریلیا میں اچھی فارم دکھائی ہے لیکن ان کنڈیشنز میں ان کی کامیابی ان کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے آسٹریلیا نے آخری مرتبہ انڈیا کو انڈیا میں دو ہزار چار پانچ کی سیریز میں ہرائیا تھا انہیں یہ کامیابی ان کے فاسٹ بالرز گلین میگرا اور جیسن گلسپی کی وجہ سے ملی تھی اب وہی ان کے فاسٹ بالرز کو دوبارہ دہرانا پڑے گا رشپنٹ کی غیر موجودگی میں انڈیا کو سب سے بڑا نقصان ان کا تیز بیٹنگ کرنا ہے رشپنٹ اگریسیبلی بیٹنگ کرتے تھے اور ان کا سٹرائک ریٹ ہائے رہتے تھا وہ شروع سے ہی بولرز کو دباؤ میں رکھتے تھے اب انڈیا اپنے شروع کے بلے بازوں پر ڈیپینڈ کرے گی وہ نہ صرف رنز بنائے بلکہ اچھی سٹرائک ریٹ بھی منٹین رکھیں انڈیا کے کلاریوں جیسے کہ روہد شرما، ویرات کہولی اور چٹشور پوجارہ کو نیتن لائن کے اوپر منٹل سپریارٹی کو ثابت کرنا ہوگا کیونکہ اگر لائن وکٹے نہیں لیتے تو پھر اسٹریلیا کا وکٹے لینے کا دارمدار ان کے تین تیز گیندبازوں پر ہوگا جبکہ انڈیا کے بولرز کا مین کام سمیت کو خاموش رکھنا ہوگا کیونکہ اگر سمیت رنز نہیں بناتے اور لائن وکٹے نہیں لیتے تو انڈیا کے پاس میچز جیتنے کا موقع زیادہ ہوگا یہ سیریز مزید کی سیریز ہوگی کیونکہ اس سیریز میں دو بہترین ٹیسٹ ٹیموں کا آمنہ سامنا ہے لیکن اس کے باوجود بھی انڈیا کی ٹیم اس سیریز کے لیے فیوریٹ ہے تینک یو ویری مچ